اسلام علیکم دوستو میں سلمان خلیل فرحاجر ہوں آپ کی خدمت میں میوات ٹائنز کے میواتی بولیٹن میں یا بولیٹن میں دیس ویدیس کی ساری خبر میواتی بھانسا میں ہی بتائی جانگی راجستان کو مکہ منتری اسوک گہلوت نے جے پور کا اس ایم ایس اسپتار میں آج کورونا کی ویکسین لگوائی مہنگائیے لے کے کانگریش کو نیتا راہل گاندی نے موڈی سرکار پر نسانوں بانتے ہوئے کہیے کی کے اندر سرکار ٹیکس کمانا کے مارے جنتا ہے مہنگائی کا دلدل میں فساری ہے تمنلو بتا دیوان کے مہنگائی کے لے کے کانگریشی نیتا راہل گاندی کئی دنہ سو موڈی سرکار پر ٹویٹن کے ذریعے سو نسانوں ساد رو ہے دلی کا بورڈر پر چل رہا کسان آندولن کا سو دن پورا ہوگا ہاں ان سو دنن میں موسم سو لے کے حالات تک بدلہ ہاں اپر کسانان کو جو روئیہ ہے او نا بدلو کسانان نے کہہ رہا کہے جب تک کانون واپس نہ ہوں گا تب تک وہ آندولنے ختم نہ کر ساں پیہار کا سیوان سے ایک بڑی خبر ہے سیوان میں تیج رفتار سو آری سکول کی گاڑھی بہک کے سوکھی نہر میں گر پڑی جام میں اکیس بھالک موجود ہاں خبر لکھنا تک سترے بھالک کار میں کی نکالا جا چکا ہاں اور چار بھالک جب تک فسا پڑا ہاں پندرے بھالکن کی حالت گمبیر ہے پیٹرول ڈیجل اور گیس کی بڑتی کی مطلنے عام آدمی ویسے ہی پریسان کر رہا ہے آج بھارتی ریلوے نے پلیٹ فرم کو جو ٹکٹیں او بھی مہنگو کر دیو ہے رازدانی دلی میں الگ الگ ریلوے اسٹیشن پہ آج آسو پلیٹ فرم ٹکٹ مہنگو ہوگو ہے پلیٹ فرم کو ٹکٹ دس روپیہ آسو بڑھا کے تیس روپیہ کر دیو ہے احمد آباد کے نرندر موڈی اسٹیڈے میں کھیلو جارو چوتھا ٹیسٹ کو دوسروں دن ریسپ پنت اور راشنگٹن سندر کے نام رہو پنت کا ستک اور سندر کا ناباد آر ستک کے بڑھبوتے پہ بھارت نے 89 رنگ کی بڑت بڑھا لی کل بھارت نے 22 رنگ پہ 1 ویکٹ سو آگے کھیلنے شروع کرو ہو اور اب سٹمپ ہونا تک 294 میں پہ 7 ویکٹ گر گیا ہریانہ کے بعد ادھے پور میں سکول میں کورونا کو بھی سپورٹ سکول میں پچیس بالکن کے سمیت 39 آدمی کورونا سو پوزیٹیف پایا گیا سکول میں کورونا کے بعد ستھان نے پرساسن میں ہڑکم مچگو ہے ستھان سبا کو بجٹ ستر سنو ہونا سو ٹھیک ایک دن پہلے پورو سیم اور نیتا پرتیپکش بپندر سنگھ ہڈڈا نے گروو آرلو چنڈیگڑ میں اپنا آواز پہ کونگریسی ویدائیق دل کی بیٹھک لی اور وہاں نے کہی کہ وہ سرکار کے خلاف ایویسواس پرسطاو کرنگا اپر بعد میں سپیکر نے کہی کہ ان کے پیے کوئی بھی ایویسواس پرسطاو کو کوئی بھی پتر نہایو ہے چرکی دادری میں ایک بیربانی نے جہر کھا کے اپنی جان گوا دی واقع گھر والا نے کہیے کہ سسارڈ والا واہ یا وجہ سو تن کر رہا کہ والو ہمنے دہیز کم دیو ہو دہیز کم دینے کی وجہ سو واہ لگتار پریسان کر رہا جاکہ وجہ سو واہ نے اپنی جان گوا دی پولیس نے سسرال پچٹ کا پانچ آدمی ان پر معاملوں درج کر لیو ہے ہریانہ کا میواز جلا سے ایک بڑی خبر ہے کہ 35 لاکھ روپیہ کو گبن کرنا کا آروپ میں ملہ کا گاؤں کی محلہ سرپنچ پولیس نے گرفتار کری ہے اور گرفتار کر کے وہ جیل بھیج دی آج کے لئے اتیہ کی خبر دے رہی اور بتاؤں گا اگر تم یا ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہا تو فیس بک پیجھے لائک کر دیو یوٹیوب پہ دیکھ رہا تو یوٹیوب چینل ہے سبسکرائب کر دیو